اسلام علیکم اور ہلو کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ایک انتہائی جو سستی کار ہے اس کو بائے کریں گے اور اس کو بائے کرنے کے بعد اس کو ہم جو ہے اپگریڈ کریں گے تو گاڑی جو گائز ہم بائے کریں گے وہ ہے یہ یہ ڈی کلاسی وڈو نام ہے گاڑی کا تو اس گاڑی کو ہم بائے کرتے ہیں وائٹ کلر میں اور اسے پہنچاتے ہیں اپنے آفیس کے راج ون میں تو گائز گاڑی ہم نے پرچیز کر لی ابھی چلتے ہیں اپنے آفیس کی طرف اور وہاں جا کے جو ہے ہم اس گاڑی کو فردر لے جائیں گے ارینہ ورکشاپ جہاں جا کے گاڑی کی اپگریڈیشن ہوگی اور اس کی جو فردر کسٹومائزیشن ہے وہ کریں گے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور یہ جو گاڑی میں ٹرائب کر رہا ہوں یہ گاڑی میں نے ریسنٹ ہی اپگریڈ کی ہے اور اس کی جو اپگریڈیشن والی ویڈیو کا لنک ہے وہ آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ انجوائے کریں گے اس کار کی اپگریڈیشن بھی تو ہم چلتے ہیں اپنے آفیس کے راج ون میں ہوپسو جہاں ہماری گاڑی پہنچ چکی ہوگی تو گاڑی گائز جو ہے وہ ہماری پہنچ چکی ہے ابھی ہم اس میں بیٹھتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے ہیں ایرینہ ورکشاپ تو ایرینہ ورکشاپ چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کیا کچھ اپگریڈ ہو سکتا ہے اور کتنی اپگریڈیشن کی گنجائش ہے تو چلتے ہیں گائز ایرینہ ورکشاپ فار اپگریڈیشن آف دس چیپ کار صرف پانچ ہزار اور پانچ سو ڈالر کی یہ گاڑی ہم نے پرچیز کی ہے ابھی اس کی اپگریڈیشن پہ کتنا خرچہ آتا ہے وہ آپ خود کانٹ کریں گے گاڑی کریں گاڑی کریں گاڑی کریں گاڑی کریں گاڑی کریں گاڑی کریں گ کر لی جائے گا آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ گاڑی کتنے میں اپگریڈ ہوگی اور کتنا خرچ آئے گا اور ابھی جو ہے گاڑی کی کوئی خاص اتنی ڈرائیونگ نہیں ہے کوئی خاص مزے کی بس ایک اس میں اچھی چیز جو ہے گاڑی میں وہ یہ ہے کہ یہ گاڑی جو ہے لورڈ سسپنشن کے ساتھ ہے مطلب آلریڈی اس میں جو سسپنشن لگا ہوئے وہ بہت لوڈ سسپنشن ہے جو عموماً ریسنگ کارز میں یوروز ہوتا ہے تو ہم اپنی ارینہ ورکشاپ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ گائز ارینہ ورکشاپ کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں کرنا ہو جائے کہیں اور ہم چلتے ہیں ورکشاپ لیول پہ جہاں جا کے ہم اپنی گاڑی کو اپکریٹ کریں گے تو گائز ہم ورکشاپ میں پہنچ چکے ہیں ارینہ ورکشاپ میں اور یہاں سے ہم ای دبا کے اس کو موڈی فائی کریں گے گاڑی کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی کلاسی وڈو مسل گاڑی ہے تو اس کو جو ٹائرز وغیرہ ہیں وہ حساب سے لگائیں گے اس کو ہم پہلے تو اپگریٹ کر لیتے ہیں بینی اوریجنل موٹر بارکس پہ تو یہ تقریباً ہمارے لگ رہے ہیں چار ہزار چار لاکھ اور بیس ہزار تو ہم لگا دیتے ہیں نو ایشو تو یہ دیکھیں کہ گاڑی کی جو ہے لک ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے مطلب پہلے انتہائی فضول قسم کی گاڑی تھی بٹ ابھی جو ہے دیکھنے میں ذرا اچھی لگ رہی ہے تو چلتے ہیں گائیڈ سب سے پہلے جو ہے اس کے سپری کی طرف کلر دیکھتے ہیں کہ اس پہ کون سا کلر جو ہے وہ اچھا لگے گا کروم میں تو ہمارا انلاک ہے تو ہم کلر اس میں دیکھتے ہیں سیلمن پنک ایڈ دی ٹائم یہ کلر لے لیتے ہیں سکینڈری کلر جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے اور ٹرم بھی بعد میں دیکھیں گے تو اس میں جو ہے لیوری دیکھ لیتے ہیں یہ گائز اس پہ پسٹ لیوری ہے یہ سیکنڈ ہے تھوڑی سی بلو لائن ادھر ہود پہ بنی ہوئی ہے باقی روپ پہ بنی ہوئی ہے یہ لیوری بھی ٹھیک ہے بنیز کی اوریجنل یہ لیوری بھی ٹھیک لگ رہی ہے چیک کرتے ہیں اوکی تو یہ لیوری جو ہے گائز کچھ زیادہ اچھی لگ رہی ہے نیٹیو شیپس یہ اس کے ڈیفرنٹ شیپس آ رہے ہیں یہ شیپ کر لیتے ہیں اس کا اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ چلتے ہیں ری سپری پہ تو ری سپری میں جو ہے ہم اگر میٹل پہ جائیں تو پیور گولڈ اتنا مزہ نہیں کر رہا میٹالک میں تو اٹس لک بیٹر بلیک میں جو ہے کافی اچھی لگ رہی ہے باقی اس میں نیچے کلرز دیکھتے ہیں بلو میں بھی گزارہ کر رہی ہے تو چاکلٹ براؤن چاکلٹ براؤن بھی کلر صحیح لگ رہا ہے اس کو جو ہے گائز میرے خیال میں بلیک کلر بلیک کلر ہی صحیح لگ رہا ہے اس پہ کاربن بلیک گری فائٹ اس میں دیکھیں اچھا یہ اس کے کلر کے اوپر ہے تو کلاسک میں دیکھتے ہیں کلاسک میں دیکھتے ہیں کلاسک نیمازے کا میٹ موڈا لگ رہا ہے موڈا لگ رہا ہم یہ صحیح لگ رہا ہے ڈا لگ رہا ہے ڈا لگ ناخر , ہے ایسا چیزی شکل میکرد ہے وہ کیسولین گرین یہ کیسولین گرین ٹھیک ہے یہ کلر جو ہے کبھی یوز نہیں کیا تو ابھی چلتے ہیں گائز اس کی جو ہے باقی اپگریڈنگ کی طرف کہ ہم کیا کچھ لگا سکتے ہیں آرمر جو ہے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ کر دیتے ہیں بریکس جو ہیں ریس بریکس ہائر بریکس بمپر بمپر کوئی اتنے مزے کے نہیں ہیں یہ کچھ ہائیوی کروم بمپر میں صرف فرانٹ بمپر ہی ہے تو آرچ کور یہ پرائمری کلر میں اسے لے لیتے ہیں ایریل جو ہے اس کو لگا لیتے ہیں ٹرمز ٹرمز ٹرم میں دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرم یا یہ مح is ایرو تھیک ہے ٹرمز 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 ، ٹرمز ٹرمز تو یہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے لے لیتے ہیں چلیں اس کے بعد جو ہے انجن ہے انجن بلاک انجن بلاک دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ لیوری پینٹ یہ ٹھیک ہے اس کا انجن بلاک ائر فلٹرز جو ہے کروم ائر فلٹر ہے اس میں ٹوئن ائر فلٹر ورٹیکل ریم تو یہ ورٹیکل ریم پائپ ہی لے لیتے ہیں انجن ٹوننگ جو ہے وہ لیول فور پہ لے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے گائز ایکزاست یہ ٹو شاٹ گن ایکزاست کر لیتے ہیں گریل اس کی گریل یہ والی ٹھیک ہے کروم ٹیتھ ہائٹرالک جو ہے گائز اس میں یہ بڑی چیز ہے قوارڈ ٹو بائی ٹو تو یہ ہم اس کا ہائٹرالک لے لیتے ہیں انٹیریئر ٹرم ڈیزائن اوکی یہ گائز ٹرم ڈیزائن دیکھیں کیسے اعلیٰ قسم کے ٹرم ڈیزائن ہے اس میں اور میرے خیال میں مجھے یہ پہلا ہی ٹھیک لگ رہا ہے بیکاز باقی یہ کوئی اتنا مازا نہیں کر رہے ٹرم کلر ابھی کرتے ہیں چینج اور اس کو کر دیتے ہیں سی گرین اس کے بعد جو ہے آرنمنٹس 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 اس کو لگا لیتے ہیں اس کے بعد ڈائلز اوکی تو یہ ہیں ہمارے پاس ڈائلز کی قسمیں یہ ٹھیک ہے سٹیرنگ ویل جو ہے نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا سٹیرنگ ویل یہ آئی ٹھنک سٹیرنگ ویل جو ہے اس کا ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے چلیں یہ اس کا سٹیرنگ ویل کر لیتے ہیں کالم شپٹر جو ہے کالم شپٹر کوئی مزے کے نہیں رکھے ہوئے فضول سے ہی کالم شپٹر ہیں تو یہ جو ہے جم والا یہ کالم شپٹر لگا لیتے ہیں پلاک مگنیٹک سکرپٹ یہ پینی کا لگا لیتے ہیں لائٹ کلر لائٹ کلر دیکھتے ہیں جو صحیح لگا وہ لگا لیں گے جس میں ویزیبلٹی بھی ہو تو یہ میرے خیال میں جو ییلو ہے یہ ٹھیک ہے اس کا لائٹ کلر جو ہے ییلو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے لائٹس ہیڈ لائٹ اس کی نیون لائٹ لگا لیتے ہیں اس کو نیون کٹ جو ہے نیون لیاؤٹ اس کا فرنٹ سارا کر لیتے ہیں اور نیون کلر آج ذرا ہٹ کے جو ہے اس کو کرنا ہے گولڈن شاور جو ہے یہ اس کا کلر کر لیتے ہیں اس کے بعد گائز لیوری ہو گئی پلیٹس جو ہیں پلیٹس پلیٹس ہلڈر ہے اس کا لائٹس ایند سلو تو یہ میرے خیال میں اس کا لے لیتے ہیں وینتی پلیٹس پلیٹس اس کی اوریجنل لگا لیتے ہیں لائچسنس یہ آئی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ریس سپری بھی ہو گئے ٹرانسمیشن اس کی جو ہے وہ ریس ٹرانسمیشن ہی رکھتے ہیں ٹرانک اوکی تو ابھی اس میں جو ہے ٹرانک جو ہے یہ آئی ٹھنک اس میں صحیح لگ رہا ہے یہ سکوئر سپیکر یہ بھی لگا سکتے ہیں ابھی یہ ٹھیک ہے ٹربو ٹیوننگ اس کی کار دیتے ہیں گاڑی کی اور اس کے بعد ویلز ہم لیں گے مسل میں اور سٹا کریم پہ چلتے ہیں سٹا کریم میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا ریم اچھا مل سکتا ہے تو ای ٹھنک یہ والے ریم جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اس کے بعد جو ہے گائز ویل کلر بلیز ریڈ ویل کلر کوئی مزہ نہیں آرہا ویل کلر کا کون سا ہو اور روائل بلو بی بی بلو یہ بی بی بلو چلیں کر لیتے ہیں اور ٹائر ڈیزائن جو ہے ڈریک ریڈیل یہ ٹائر ڈیزائن رکھ لیتے ہیں اس میں ٹائر انسان پلنٹ میں بولیٹ پروف ہو گیا اور ہمارا جو ہے پنک سموک کسکی کر لیتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا ٹائر اور وینڈو میں لیمو کر لیتے ہیں اس کے بعد ابھی اور تو کچھ نہیں بچا اس میں ہائیڈرالک ہو گیا انٹیریئر بھی ہو گیا تو گائز یہ ہے ہماری گاڑی ایرینہ سے نکلتے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیب کیا ہوتی ہے اور گاڑی کیسے لگتی ہے تو یہ گائز گاڑی کی لک ہے یہ دیکھیں گائز یہ جو ہے آپ کی گاڑی نظر آ رہی ہے اور اس کو آپ کو اندر کا ویو دکھاؤں کہ یہ اس کی سیٹس اور یہ پیچھے وہ بینی کا جو لگایا تھا ہم نے وہ سارا نظر آ رہا ہے ہمارے ٹائلز وغیرہ سٹیرنگ اور یہ دیکھیں گائز تو اس لکنگ بیوٹی فول بہت اچھی لگ رہی ہے گاڑی مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی اس کی اپکریڈیشن تو چلتے ہیں تھوڑی سی اس کی ڈرائیو لیتے ہیں اور گاڑی کی جو ڈرائیو ہے وہ کافی سموتھ ہو گئی ہے باقی اس کا ہائیڈرالک چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہائیڈرالک سے اوپر نیچے ہو رہی ہے آگے بھی ہو رہی ہے جمپنگ بھی ہے تو سائیڈ پہ ہو رہی ہے اس سائیڈ پہ تو گائیڈز یہ ہے ہماری آج کی اپکریڈ تینکیو سو مچ فار وچنگ گائیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا جلدی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دن تک کر بایز اور با بای